دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر کسی شخص نے کسی بانڈ میں انویسٹ کیا ہوا ہے اور اس کا وہ پریمیم پی کر رہا ہے تو کیا وہ اس کے اوپر زکاة دے گا اگرچہ کہ اس کو وہ ویلیو اس کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ اس کو اس کی مچورٹی پہ ملے گی اور اس بانڈ سے جو اس کو چیز واپس آنی ہے جو اس کی ریٹرنز آنے ہیں وہ ان ریٹرنز کے اوپر بھی زکاة پی کرے گا کہ نہیں میں اس کو سمجھا جاتا ہوں کہ اگر آپ نے ایک فنڈ میں آپ نے کیپٹل ڈالا ہوا ہے اس فنڈ میں جو آپ کا کیپٹل ہے اور وہ آپ کو گیرنٹیڈ ہے کہ وہ کیپٹل ایٹ دی اینڈ آف میچورٹی آف دی فنڈ آپ کو ملے گا تو وہ کیپٹل کے اوپر تو آپ زکاة دیں گے ہی دیں گے ہر سال جو کیپٹل انویسٹڈ ہے فنڈ میں اس کے اوپر تو آپ زکاة دیں گے ہی دیں گے اب اس کے اوپر جو ریٹرن آنا ہے کیونکہ وہ ریٹرن گیرنٹیڈ نہیں ہے تو آپ ابھی اس کے اوپر زکاة نہیں دیں گے جب آپ کو وہ ریٹرن مل جائے گا اور پھر آپ جب زکاة کلکلیٹ کرنے لنگیں گے تو اس ریٹرن میں سے جو آپ کے پاس ویلیو بچ چکی ہوگی یا اگر پوری کی پوری بچ چکی ہے اگر آپ نے رینویسٹ کر دیا تو پھر کچھ نہیں ہے اگر پوری کی پوری بچی ہے تو پھر اس ویلیو کے اوپر آپ زکاة دیں گے موسیقی